بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آئی ہوپ آپ سب دکھ بلکل خیریت سے ہوں گے کھانا اور سجانا وید اتیکہ کے ساتھ ایک نئی اور مزدتار سی ریسیپی لے کر آئی ہوں آپ کے لئے آج کی جو ریسیپی ہے وہ پوٹیٹو چیز سٹکس ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی کرنچی اور بہت ہی کرسپی سے تو چلیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پوٹیٹو چیز سٹک بنانے کے لئے ہمیں کون کون سے انگریٹیوٹس چاہیے چار میڈیم سائز کے میں نے آلو لیے تھے ان کو میں نے بوائل کر کر میش کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اس کے اندر ون ٹیبل سپون کے گریب گرم مسالہ ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون میں اس کے اندر نمک استعمال کروں گی اور ہاف ٹیبل سپون کے گریب میں اس کے اندر لارڈ سوڑک مرچ پاؤنڈر استعمال کروں گی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اس کے اندر مزرویلا چیز استعمال کروں گی اس کی کوٹنگ کرنے کے لئے ہم بریڈ کرمز استعمال کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ انڈا ہم لیں گے سب سے پہلے ہم گرم مسالہ نمک اور مرچوں کو آلو کے اندر ڈال کر اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے سٹکس ہم بنا رہے ہیں تو میں نے یہاں پر یہ سٹکس لی ہے جن کے اوپر میں پوٹیٹو چیز سٹکس جو ہے وہ لگاؤں گی تو میں یہ گرم مسالہ آلو کے اندر ڈال دوں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ نمک اور مرچ بھی اس کے اندر چلی جائے گی آپ نمک اور مرچ کا استعمال اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں جی تو اس کو مکس کرنے سے پہلے میں نے ہاتھوں پر ہلکا سا آئل لگا لیا ہے اگر آپ مرچوں وغیرہ آپ کے ہاتھوں پر لگتی ہیں وہ بہت زیادہ چپتی ہیں تو آپ آئل اگر لگا لیں گے تو آپ کے ہاتھوں کے اوپر پلکل بھی نہیں چھوئے گی اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جی تو یہ میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے جی تو میں نے آلوم کے مکسچر کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے ہم ہم یہ مزرولا چیز لیں گے اور اس کو ہم نے سٹکس کی فرم میں کٹ لینا ہے اس طرح سے آپ نے تھوڑے سی تھک سی سٹکس جو ہیں وہ مزرولا چیز کی آپ نے کٹ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ مزرولا چیز کی سٹکس کو جو ہے وہ کٹ لیں دیکھیں یہ میں نے مزرولا چیز کی سٹکس جو ہیں وہ کٹ لینا ہے اگر ہمیں اور ضرورت ہوئی تو ہم اس کو اور کٹ لیں گے اس کو ہم کریں گے ایک سائٹ کے اوپر اس کے لیے میں نے یہاں پر انڈا لیا ہے اور انڈے کے اندر بلکل میں تھوڑی سی چیلی سوس جو ہے وہ ایڈ کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے یہ ہم مکشر لیں گے اس طرح سے کرتے ہوئے ہم پوٹیٹو کی سٹکس جو ہے وہ تیار کریں گے یہ چیز کے اندر جو ہے وہ اچھی طرح سے فکس ہو جائے اور اس کو ہم اس کے اوپر اچھی طرح سے فول کر 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 پوٹیٹو چیز سٹکس جو ہے وہ تیار کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو تیار کر لینا ہے دیکھیں یہ اس طرح سے پوٹیٹو چیز سٹکس جو ہے وہ ہماری تیار ہو چکی ہے یہ ہے اس کو میں اس طرح سے انڈے کے اندر جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈپ کروں گے انڈے میں اچھی طرح سے ڈپ کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ بریڈ کمز میں اچھی طرح سے کوٹ کرنے گے آپ چاہیں تو آپ ان کو اسی وقت بھی فائے کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو 15 سے 20 منٹ تک اس کو فریج میں رکھ دیں تاکہ یہ تھوڑا سا سٹیبل ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے کوٹ کر دینا ہے اور یہ ہماری پوٹیٹو چیز سٹکس جو ہے وہ تیار ہو جائیں گی ان کو ہم ایسے جو ہے وہ پلیٹ میں رکھتے جائیں گے میں باقی کی پوٹیٹو چیز سٹک بھی تیار کر لوں گی جی تو ہی دیکھیں یہ میں نے پوٹیٹو چیز سٹکس جو ہے وہ تیار کر لی ہے ساری میں 10 سے 15 منٹ تک ان کو فریج میں رکھوں گی اس کے بعد ہم اس کو آئل گرم کریں گے اور ان کو فرائی کر لیں گے تو ملتے ہیں 10 سے 15 منٹ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو ہم 15 منٹ کے بعد آ چکے ہیں آئل ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم ان کو فرائی کر لیں گے جی یہ دیکھیں آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب پوٹیٹو چیز سٹکس کو ہم اس میں رکھتے جائیں گے تیز آنچ کے اوپر ہم اس کو فرائی کر لیں گے اسی طرح سے ہم باکی کی پوٹیٹو کی یہ میں نے مکال لیں گے اسی طرح سے ہم باکی کی جو ہے وہ گرم کر لیں گے آپ ان کو فرائی کر لیں گے آپ ان کو فرائی کر لیں گے بہت ہی مزہدار بہت ہی کسپی اور کنچی سے یہ بنتے ہیں اور اس کے کافی ساتھ اگر آپ میری چینل کر لیں گے تو کائیں گے سبسکرائب تو میری چینل ریسپی اچھے لگے گے تو اس کو لائک شیئر اور کمیل جیو کیجئے اور بیل بٹن دبانا بلکل مت بھول لیں گا بہت ہی مزہدار یہ پوٹیٹو چیزی ہے دیکھ رہے ہیں آپ اس میں سے کہ چیز جو ہے وہ ملٹ ہوتی ہوئی باہر آ رہی ہے کتنی چیزی اور کتنی مزہدار سی یہ ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی مزہدار یہ بنے ہیں آپ کو زو ٹرائی کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال ہوگے گا پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نہیں اور مزہدار سی ریسپی کے ساتھ پتل کے لیے تینکیو ویری مچ اور اللہ حافظ دیکھو ویری ریسپی کیجئے بہت شکن لیں کندی این یعنی